پاہ شریف نے سولہ ماں میں اس ملک کو شریلنگا بننے سے بچایا اور شریلنگا بننا پتا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیٹرول کوئی نہیں بجلی کوئی نہیں گیس کوئی نہیں دوائی کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں پیٹرول نائنے لگ کر لوگوں کی اموات ہوئی پیٹرول نہیں ملتا تھا حملے ہوئے انارکی پھیلی دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ وہ الیکشن تھا جس میں پیٹی آئی والے سارے ازاد تھے جبکہ باقی سارے غلام اس الیکشن میں میاں صاحب اپنی نلائکی کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہے یقین جانے کہ جتنی ازادی اور سہولتے ہیں میاں صاحب کو دی گئی اتنی اگر ابھی نندن کو بھی ملتی تو وہ بھی پاکستان میں الیکشن جیت جاتا لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا دوستو ایک طرف دنیا کے تمام مالک ترقی کے راہ پر گمزن ہیں دوسری طرف ہمارے سیسدان الیکشن الیکشن کھل رہے ہیں انیس سو پینتالیس میں امریکہ نے جاپان کو جوہری اتیار سے تباہ کیا تھا لیکن ہمارے ملک کا بیڑا گھر کرنے کے لیے تو ہمارے سیسدان ہی کافی ہیں یقین جانے کہ اگر امریکہ نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک بار جاپان پر مسلط کر دیتا تو وہ قیامت تک ترقی نہیں کر سکتے تھے حالت یہ ہے کہ جس کو جہاں بھی جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے کرپشن کرتا ہے سکندر اعظم بھی دنیا کو فتح کر کے اتنا اکڑ کے نہیں چلا ہوگا جتنا پاکستانی کارٹن کے کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ 58 فیصد ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کے دو بڑے خاندان ہیں جنہوں نے عوام کو تو ہمیشہ تعلیم سے دور رکھا خوش قسمتی کے ساتھ پاس وہ بھی نہیں گئے دوہزار چوبیس کے الیکشن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ وہ الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی والے سارے ازاد تھے جبکہ باقی سارے غلام اس الیکشن میں میاں صاحب اپنی نلائکی کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہے یقین جانے کہ جتنی ازادی اور سہولتے ہیں میاں صاحب کو دی گئی اتنی اگر ابھی نندن کو بھی ملتی تو وہ بھی پاکستان میں الیکشن جیت جاتا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی دھندلی اور ہوتی تو میں جیت جاتا میری عزت بچ جاتی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی عزت بچانے کی بات کر رہے ہیں قطر والی یا پھر گراج والی حالانکہ عزت تو ان کی پہلے بھی نہیں تھی عزت کی جو شروار آئے تک یہ پہن کر گھومتے رہے عوام کو آج بتا چلا کہ اس میں تو نارا ہی نہیں تھا وچلے ذرائع کے مطابق جو زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کا حال کیا وہی عمران حان نے مخالفین کا وہ حال کر دیا جو کیپٹن سفدر نے گراج میں مریم نواز کا کیا تھا میاں صاحب نے شروانی اور ہسپتال والا لباس پہلے ہی تیار کروا لیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الیکشن کے بعد ان دونوں میں سے کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وہی خان نے جیل میں بیٹھ کر سیاست کا بڑا پتہ کھیل دیا خان کا اشارہ ملتے ہی مولانا فضل الرحمان نے اگلے پچھلے سارے کچھے چٹھے کھول دیئے اور حقیقت میں خان بھی یہی چاہتا تھا جہاں پی ٹی ایم والوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کیا وہی مولانا صاحب نے بھی ان کی پول کھولنا شروع کر دی ہے مولانا فضل الرحمان کی مثال اس ناراض پھوپو کسی ہے جس سے رشتہ تیار کرنے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا اور اب پھوپو نے پورے خاندان کو وقت ڈال دیا ہے الیکشن میں بری طرح سے ہارنے کے بعد شاید مولانا صاحب کو اکل آگئی ہے کیا میری منافقت کا چورن نہیں بھکے گا عوام کو شعور آ چکا ہے سیاست میں بھی اب عزت اسی کو ملتی ہے جو اماندار ہوتا ہے اس لئے اب مولانا صاحب اکل کی باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب نے منافقت چھوڑنے کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا ہے مولانا صاحب ایک بار پھر سے پوری دنیا کے سامنے عمران خان کی بے گنائی کا ثبوت دینے لگے ہیں ظالموں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا نیازی کے حق میں گواہی دے رہا ہے پہلے یہی مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ بولتے تھے اور اب اچانک وہی یہودی ایجنٹ سعودی عرب کا ایجنٹ بن گیا پی ٹی آئی اور مولانا کے ادھاد کی باتیں سن کر مخالفین کو ایک موقع مل گیا ہے کہ عمران خان تو کہتا تھا کہ میں ان چورو کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا تو پھر مولانا صاحب جنہیں پی ٹی آئی والوں نے ڈیزل کا لکب دیا تھا آپس میں کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں مطلب باقی تمام پارٹیاں اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے ڈیل کر سکتی ہیں لیکن جو بندہ چھے مہنی سے جیل میں پڑا ہے شدید مخالفت بغیر بلے کی اس نے الیکشن جیتا اسے کسی سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے اب یہاں پر لوگوں کے بگز کا اندازہ لگائیں کہ باقی پارٹیوں میں سے جو کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن عمران حان کو کہیں سے تھنڈی ہوا نہیں لگ دی چاہیے یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے اسے حرامی پن نہ کہہ جائے گا تو حلالی پن کہہ جائے گا حالانکہ عمران حان نے کہا تھا کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مولانا فضل رحمان کے ساتھ عمران حان کا اتحاد ہو بھی جاتا ہے تو کوئی الگ بات نہیں ہے کیونکہ بلاول اگر بے نظیر کی ننگی تصویریں پھیکنے والوں کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے شوباز شریف جو زرداری کو لڑکانا کی سڑکوں پر گزیٹنے کی بات کرتا تھا اقتدار کے لیے زرداری کے پاؤں چون سکتا ہے تو آخر تحریک انصاف کیوں کسی سے اتحاد نہیں کر سکتی مولانا صاحب کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ دوزار چوبیس میں عوام کس کی طرف ہے کون جھوٹا ہے اور کون حق پر ہے اور اب عوام کا ریاکشن آنے والا ہے اور اس ریاکشن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہر قیمت پر عمران حان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو پہلے ڈیزل کہتے تھے اور اب عمران حان کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو کیا نام دیا جائے گا تو آپ کو بتا دو کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لقب پی ٹی آئی والوں نے نہیں بلکہ خواجہ عاصف نے دیا تھا خان کا مقصد مولانا صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے وہ اقتدار میں آ جائے ویسے بھی مولانا صاحب کے پاس ایک دو سٹو کے علاوہ کچھ نہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سارے پول کھول دے مزاہکہ خیز بات یہ ہے کہ نون لیگ کو صرف سترہ سٹے ملی ہے اگر انتہا کی دھاندلی کرنے کے باوجود بھی ان سیسددانوں کا یہ ریزلٹ اور یہ حال ہے تو پھر ایسے سیسددانوں کو لیڈر ماننے والوں کو شرم سے ڈو مرنا چاہیے اور تو اور الیکشن کمیشن نے بھی نواز شریف کو جتوانے کے لیے انتہا کر دی لیکن لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اکل بھی گھاس جرنے گئی تھی فارم فورٹی فائیو میں تبدیلی کرنے کے بجائے انہوں نے فارم فورٹی سیون میں تبدیلی کر دی ستر 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 سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشن صاحب یہ جیلی مورے لگ رہی ہے اس پر آپ نے کسی دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا اس کو روٹا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کے ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں دھانلی کا لیول ذرا آپ چیک کیجئے چوتھی بار پاکستان کا پردھان منتری بننے کی خواہش لے کر واپس پاکستان پہنچے میاں نواز شریف دو سیٹوں پر چناب لڑے اور آج جب یہ لگ بھک کنفرم ہو گیا کہ نواز شریف دونوں سیٹوں سے چناب ہار رہے ہیں تب ہی اچانک سے بازی پلٹ گئی اور وہ لاہور سیٹ سے چناب جیت گئے اب ویسے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی امید بار پہلے پچھڑ رہا ہو اور آخر میں وہ جیت درج کر لے لیکن چناب آیوک کے نوٹیفکیشن نے ہی نواز شریف کی جیت کی پول کھول دی جس سیٹ سے نواز شریف نے چناب جیتا وہاں پر پڑے کل ووٹوں سے زیادہ ویلڈ ووٹ کی گنیتی کی گئے ذرا دیکھئے اس کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دستاویز ہمارے ہاتھ میں بھی اس وقت ہے یعنی لاہور کی جس سیٹ پر نواز شریف کو ویجائی گھوشت کیا گیا اس سیٹ پر کل ووٹ پڑے دو لاکھ تیرانوے ہزار چھے سو تیرانوے اور کل ویلڈ ووٹس تھے ان کی سنکھیا جو نوٹیفکیشن میں لکھی گئی ہے وہ ہے دو لاکھ چورانوے ہزار تیتالیس یعنی کل پڑے ووٹوں سے ساڑھے تین سو زیادہ ویلڈ ووٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سیٹ پر کھڑے ہوئے اٹھارہ امید باروں میں سے چودہ ایسے تھے جن کو سیرو ووٹ دکھائی گئے دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے تو بھائی دیکھا پاکستانی پولیٹیسٹ بھائی پاکستانی اندل ایکشن ہوا تھا اور بھائی مطلب کیا ہی بتاؤ بھائی کیا ہی تو دھندنی مچی ہے اتنا بھونڈا کرپسن ہے بھائی اتنا بھونڈی طرح کرپسن ہوا ہے جو پاکستانی جو کروا تیل ایکشن چناوائے ہو ایکشن سیٹ سے بھائی ایکشن سیٹ سے بھائی 39 مطلب بھائی ایک لاکھ کی ووٹ ہے ایک بندے کو 50 جربالی ایک لاکھ شیٹ ہے دوس کو ملگی ایک لاکھ 300 اُس کو جو ہے ووٹ ملگی اور باقی جو بھائی اُن کو اُن میں ایسے 10 ایسے دے اُن کو 0 ووٹ نہیں ملگی مطلب ایک بھی ووٹ نہیں ملگی مطلب بھائی اُنہوں نے خود بھی اپنی ووٹ نہیں دی کو مل جاری ہے یہ ہے بھائی پاکستان کی اقیقت اور یہ پاکستان میں چلا ہو تھا اپنی ویڈیو کے اندر دیکھ لیا بھائی مرآ بخان کے دور کیا ہی تو پیل رکھا ہے پاکستان بھائی مزاگ بنا دیا پولٹیشنز پاکستان کے ادھر اور ایسے تو بھائی کو بھائیوان قسم کبھی آستگنی ہو مطلب دیکھنے کو ملے گا آلے والے سمیں پاکستان سے ہمیں کلپس آئیں گی بڑے بڑے بربادی کے دھرش آپ کو دیکھنے کا ملیں گے کیسے لگی ویڈیو تو پلیچ کمینٹ کریں بتائیے گا ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو بھائی وائی